محبت کے چالیس حصول جو کہ حضرت شمس تبریز کی اقوال ہیں ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک اکس ہوتا ہے اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے جھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقینا ہم بھی محبت اور شفقت سے جھلک رہے ہیں سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے دماغ کا نہیں اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناو اکل کو نہیں اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معارفت کا نزول ہوتا ہے قرآن پڑھنے والا ہر شخص قرآن کو اپنے فہم و دراک کے گہرائی کے مطابق ہی سمجھ پاتا ہے قرآن کی فہم کے چار درجات ہیں پہلا درجہ ظاہری معنی ہے اور زیادہ تر اکثریت اسی پر کنات کیے ہوئے ہیں دوسرا درجہ باطنی معنی کا ہے تیسرا درجہ ان باطنی معنوں کا بطن ہے اور چوتھا درجہ اس قدر امیق معنوں کا حامل ہے کہ زبان ان کے بیان پر قادر نہیں ہو سکتی چنانچہ یہ ادھا قابلے بیان ہیں علماء و فقہ جو شریعت کے احکامات پر غور و غوظ کرتے رہتے ہیں یہ پہلے درجے پر ہیں دوسرا درجہ صوفیہ کا ہے تیسرا درجہ اولیاء کا چوتھا درجہ صرف انبیاء و مرسلین اور ان کے ربانی و وارسین کا ہے پس تم کسی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کی نویت کو اپنے قیاس سے جاننے کی فکر نہ کیا کرو ہر شخص کا اپنا اپنا راستہ ہے اور اظہار زندگی کی ایک اپنی نویت ہے خدا بھی ہمارے الفاظ و عمال کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے یہ مذہبی رسم و رواج بزاتے خود مقصود نہیں ہیں اصل میں چیز تو دل کی پاکیزگی ہے تم کائنات کی ہر شئے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو کیونکہ خدا صرف کسی مسجد مندر یا کسی گرجے اور سومے تک محدود نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہ ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو اکل اور دل دو مختلف چیزیں ہیں اکل لوگوں کو کسی نہ کسی بندن میں جگڑتی ہے اور کسی چیز کو دعو پر نہیں لگاتی لیکن دل ہر بندن سے آزاد ہو کر اپنا آپ دعو پر لگا دیتا ہے اکل ہمیشہ محتاط اور پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہے کہ دیکھو کسی کیفیت کا زیادہ اثر مت لینا لیکن دل کہتا ہے کہ مت گھبراو ہمت کرو اور ڈوب چھو کیفیت میں اکل آسانی سے اپنا آپ فرموش نہیں کرتی جبکہ عشق تو بکھر جانے اور فنا ہو جانے کیلئے ہمہ وقت تیار ہے اور خزانے بھی تو ویرانوں میں ملبے تلے ملتے ہیں ایک شکستہ دل میں ہی تو خزانہ مدفون ہوتا ہے دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی آخذ گرنے سے جنم لیتے ہیں چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک محدود نہ رکھو خود کو جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ بیان اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے تنہائی اور خلوت تو مختلف چیزیں ہیں جب ہم تنہا اور اکیلے ہوتے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سیدھے رستے پر ہیں لیکن خلوت یہی ہے کہ آدمی تنہا ہوتے ہوئے بھی تنہا نہ ہو بہتر ہے کہ ہماری تنہائی کسی ایسے شخص کے دم قدم سے آباد ہو جو ہمارے لئے ایک بہترین آئینے کی حیثیت رکھتا ہو یاد رکھو کہ صرف کسی دوسرے انسان کے دل میں ہی تم اپنا درست اکس دیکھ سکتے ہو اور تمہاری شخصیت میں خدا کے جس مخصوص جلوے کا ظہور ہو رہا ہے وہ صرف کسی دوسرے انسان کے آئینے قلب میں تمہیں دکھائی دے گا زندگی میں کچھ بھی ہو جائے زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے مایوس کبھی مت ہونا یقین رکھو کہ جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداون کریم اپنے بندے کے لئے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے ہر حال میں شکر کرو جب سب کچھ اچھا جا رہا ہو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے لیکن ایک صوفی نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہوتا ہے جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر ادا کرتا ہے جن سے اس سے محروم رکھا گیا عطا ہو یا منع ہر حال میں شکر سبر اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان عضوے موتل ہو کر بے بسی کے ہاتھوں برداشت کے عمل سے گزرتا رہے بلکہ سبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتنا دور اندیش اور وسی نگاہ کا حامل ہو کہ معاملات کے انجام پر نظر رکھتے ہوئے رب پر بھروسہ رکھے سبر کیا ہے سبر یہ ہے کہ جب تم کانٹے کو دیکھو تو تمہیں پھول بھی دکھائی دیں جب رات کے گھپ ہندیرے پر نظر پڑے تو اس میں صبح سادی کا اجالہ بھی دکھائی دیں بے سبری یہ ہے کہ انسان اتنا کوتہ بین اور کم نظر ہو کہ معاملے کے انجام پر نظر ڈالنے سے کاسر رہ جائے عاشقانِ الہی سبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پہلی کے باریک چاند کو ماہ کامل میں تبدیل ہونے کیلئے کچھ وقت ضرور گزرنا پڑتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب اور ان سب سے کچھ فرق نہیں پڑتا تمہارے سفر کی سمت کوئی بھی ہو پس یہ دھیان ضرور رہے کہ ہر سفر ذات کا داخلی سفر ضرور بنے اگر تم اپنی ذات کے اندرون میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا باطنی سفر کرو تو تمہارے ساتھ یہ پوری کائنات اور جو کچھ اس سے معاورہ ہے وہ بھی شریک سفر ہو جاتے ہیں جس طرح ایک ماں کو بچے کی پیدائش کے لیے درد و کرب کے محرلے سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک نئی شخصیت کو جنم دینے کے لیے تکالیف سے ضرور اٹھانی پڑتی ہیں جس طرح ایک دن کو اپنی ہوشنی پوری شدت کے ساتھ بھی کھیڑنے کے لیے شدید گرمی اور حدت و برداشت کرنی پڑتی ہے اسی طرح محبت بھی دکھ اور درد کے بغائر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی محبت کی تالاش ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے راہ عشق میں ایسا کوئی مسافر نہیں گزرا جسے اس رہا نے کچھ نہ کچھ پکتگی نہ کی ہو جس لمحے تم محبت کی تالاش کا سفر شروع کرتے ہو تمہارا ظاہر اور باطن تبدیلی کے عمل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے آسمان پر شاید اتنے ستارے نہ ہوں جتنے دنیا میں چھوٹے اور ناکس شیوق پائے جاتے ہیں تم کبھی بھی کسی سچے مرشد کو کسی ایسے مرشد سے مت ملانا جو نفس کا بچاری ہو اور اپنی ذات کا اسیر ہو ایک سچا مرشد کبھی بھی تمہیں اپنی ذات کا اسیر بنانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے نفس کے لیے تم سے تابداری اور تعریف و توصیف کا تقاضہ کرے گا بلکہ اس کے برکس وہ تمہیں تمہاری اصل اور حقیقی شخصیت سے متعارف کروائے گا سچے اور کامل مرشد تو کسی شیشے کی مانت شفاف ہوتے ہیں تاکہ خدا کا نور ان میں سے کامل طور پر جن کر تم تک پہنچ سکے زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے اس کے استقبال کے لیے تیار رہو اس کی مضاہمت مت کرو بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے اس وقت کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں تمہیں کیا پتا کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالت ہر انسان ایک تشنہ تکمیل فنپارہ ہے جس کی تکمیل کے لیے خدا ہر انسان کے ساتھ داخلی اور خارجی طور پر مصروف کار ہے یہ ایک مسلسل عمل ہے خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ انفرادی سطح پر معاملہ کرتا ہے کیونکہ انسانیت ایک بہت لطف اور نفیس مصوری کا شہکار ہے جس پر ثبت کیا جانے والا ہر ایک نقطہ پوری تصویر کے لیے یقصہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے ایک بلند و برتر ذات اور ہر طرح کے نقط سے پاک خدا سے محبت کرنا بزاہر تو آسان سی بات معلوم ہوتی ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ انسان اپنے اپنائے جنس سے محبت کرے جن میں ہر طرح کی کمزوریاں اور خامیاں پائے جاتی ہیں یاد رکھو کہ انسان اسی کو جان سکتا ہے جس سے وہ محبت کرنے پر قادر ہو محبت کے بغیر کوئی معارفت معارفت نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ کی تخلیق سے محبت کرنا نہیں سیکھتے تب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ سے حقیقی طور پر محبت کر سکیں اور اس کو جان پائیں اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے کردو گبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکزہ پانے سے صاف نہیں ہو پاتی اور وہ ہے نفرت اور تاثب کے دھبے جو روح کو علودہ کر دیتے ہیں تم ترک دنیا سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تذکیہ تو حاصل کر سکتے ہو لیکن قلب کا تذکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا پوری کی پوری کائنات ایک انسان کے اندر موجود ہے تم اور تمہارے ارد گرد جو کچھ تمہیں دکھائی دیتا ہے تمام چیزیں ہوا تمہیں پسند ہوں یا ناپسند تمام لوگ ہوا تم ان کے لئے رغبت محسوس کرتے ہو یا کراہت یہ سب کی سب تمہارے اندر کسی نہ کسی درجے میں ملیں گے چنانچہ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو شیطان کوئی ایسی غیرمہ معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے بلکہ تمہارے اندر سے ابرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے اگر تم پوری محنت اور دیانت سے کبھی اپنی ذات کے روشن اور تاریخ گوشوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤ تو تم پر ایک عظیم اور برتر شعور کا درجہ کھلے گا جب کوئی شخص اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو وہ اپنے رب کو بھی جان لیتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤں کو اور رویے کو تبدیل کر دیں تو اس کی لئے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے آپ کے ساتھ روان رکھے ہوئے ہو جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص سے اور پوری طرح محبت کرنا نہیں سیکھتے بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر ہر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار ہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر انقریب پھول پی نچھاور ہوں گے اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو یہی تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو اور تم دیکھو گے کہ راستہ خود بخود کھلتا جائے گا بہو کے ساتھ مت بہو بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہو ہوتا ہے اس نے ہم سب کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب ایک دوسرے سے مختلف و یکتہ و ممتاز ہیں کوئی بھی دو انسان ایک جیسے نہیں کوئی بھی دو دل یکسان طور پر نہیں دھڑکتے اگر وہ چاہتا تو کہ سب لوگ ایک جیسی ہو جائیں تو وہ ان کو ایک جیسا ہی بناتا چنانچہ اب ان اختلافات کی توہین و تنکیز کرنا اور اپنے افکار کو دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرنا دراصل پرورد دیگار عالم کی قضاء و قدر اور بلند پایا حکمت کی توہین کے مترادف ہیں جب اس کا سچا چاہنے والا کبھی میکدے میں جا پہنچے تو وہ میکدہ اس کے لیے محراب اور مسئلے کی صورت اکتیار کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی بہکا ہوا مہخوار مسجد میں بھی چلا جائے تو وہ اس کے لیے میکھانا بن جاتی ہے جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں اصل کردار تو ہمارے دل کا ہے ہمارے اندر کا ہے زاہید کا نہیں صوفی لوگوں کو ان کے خلیے اور ان کی وضحقتہ سے نہیں جانچتے جب ایک صوفی کسی پر اپنی نگاہ جماتا ہے تو وہ دراصل اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر چکا ہوتا ہے اور ایک تیسری آنکھ سے جو اس کے قلب میں ہے اس منظر کے اندر کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے زندگی تو ایک ادھار کی مانت ناپائدار ہے اور اصل حقیقت کا ایک دھندلہ سا کھاکا اور نکل صرف بچے ہی اصل حقیقت کی بجائے خلونوں سے بھیلتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ خلونوں پر فریفتہ ہوتے ہیں یا بے قدری سے انہیں توڑ ڈالتے ہیں اس زندگی میں ہر قسم کی انتہاؤں سے دور رہو کیونکہ انتہا پسندی تمہارے اندرونی توازن کو بگاڑ دیتی ہے صوفی اپنے روئیوں میں انتہا پسندی نہیں ہوتے بلکہ متوازن اور نرم ہوتے ہیں پروردگار کی سلطنت میں انسان کو بہت خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے اللہ نے کہا اور میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دیا ہم میں سے ہر ایک کو اس قابلیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا خلیفہ بن سکے اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تمہارے آمال اس کے خلیفہ جیسے ہیں یاد رکھو کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس رحمانی روح کو جو ہم میں پھونکی گئی ہے کو اپنے اندر دریافت کریں پہچانیں اور اس کے ساتھ جئیں جنت اور دوزق کے بارے میں فکر مند رہنا چھوڑ دو کیونکہ جنت اور دوزق یہی ہیں اسی لمحے موجود میں جب بھی ہم محبت محسوس کرتے ہیں جنت کا ایک زینہ تیہ کرتے ہیں اور جب بھی نفرت حسد اور جھگڑے میں پڑتے ہیں دوزق کی لپیٹوں کی زد میں ہوتے ہیں کیا اس سے بھی بتر کوئی دوزق ہو سکتا ہے جب کوئی شخص اپنے دل کی گہرائیوں میں سے احساس پانے کی اس سے کوئی بہد غلط اور برا کام سرزد ہو گیا ہے اس شخص سے پوچھ کر دیکھو وہ تمہیں بتائے گا کہ دوزق کسے کہتے ہیں اور کیا اس سے بڑی بھی کوئی جنت ہو سکتی ہے جب کسی شخص پر خاص لمحات میں وہ سکینت نازل ہوتی ہے جب اس پر کائنات کے دریچے کشادہ ہوتے ہیں اور انسان اپنے رب کے ساتھ قرب کی حالت میں عبدیت کے اسرار سے ہم کنار ہوتا ہے پوچھو اس شخص سے وہ تمہیں بتائے گا کہ جنت کیا ہوتی ہے کائنات ایک وجود واحد ہے یہاں ہر کوئی اپنے واقعات کے گیر مری دھاگوں سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے ہم سب جانے ان جانے میں ایک خاموش مقالمے کا حصہ ہیں کسی کو دکھ نہ دو نرمی اور شفقت کا برطاؤ رکھو کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی مت کرو خواہ ایک ہے ضرر سے جملہ ہی کیوں نہ ہو الفاظ جو ایک بار ہماری زبانوں سے نکل آتے ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتے بلکہ ایک لا محدود و سہد میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اپنے مقرر وقت میں واپس ہم تک آن پہنچتے ہیں بلاخر کسی بھی آدمی کی تکلیف ہم سب کو ایک اجتماعی دخ میں مبتلا کر جائے گی اور کسی بھی آدمی کی خوشی ہم سب کی ہونٹوں پہ مسکان کا باعث بنے گی یہ دنیا اس برفانی پہاڑ کی طرح ہے جہاں بلند کی گئی پرعواز پہاڑوں سے ٹکرا کر بازگشت کی صورت میں واپس ہم تک پہنچتی ہے جب بھی تم کوئی اچھی یا بری بات کروگے اب اگر تم کسی ایسے شخص کے لیے برے کلمات مو سے نکالو جو ہر وقت تمہارا برا سوچتا رہتا ہے تو یہ اس معاملے کو اور بھی گمگیر بنا دے گا اور تم منفی قوتوں کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں گھومتے رہو گے بجائے اس کے کہ تم اس کے لیے کچھ برا کہو چالیس دن تک اس کے لیے اچھا سوچو اور اچھی بات مو سے نکالو تم دیکھنا کہ چالیس دن بعد ہر شئے مختلف محسوس ہوگی کیونکہ تم پہلے جیسے نہیں رہے اور اندر سے تبدیل ہو گئے ہو ماضی ایک تعبیر ہے ایک نکتہ نظر ہے جبکہ مستقبل مایہ ہے ایک سراب ہے دنیا ایک خطے مستقیم کی شکل میں وقت کے دہارے میں سے نہیں گزرتی جو ماضی سے مستقبل کی طرف جا رہا ہو ملکہ وقت ہمارے اندر سے بدت جیج پھیلتے ہوئے لا متناہی کوئسوں کی صورت میں گزرتا ہے حبدیت لا معدود وقت کو نہیں بھلکہ وقت سے معاورہ ہونے کا نام ہے اگر تم عبدی روشنی کے حاصل ہونا چاہتے ہو تو ماضی اور مستقبل کو اپنے ذہن سے نکال دو اور وقت لمحے موجود میں باقی رہو یہ لمحے موجود ہی سب کچھ تھا اور سب کچھ ہے اور ہمیشہ رہے گا تقدیر کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری زندگی کو مکمل طور پر باندھ کر رکھ دیا گیا ہے ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوئی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت ہے کائناتی موسیقی ہر طرف سے پھوٹ رہی ہے اور اس کے چالیس مختلف درجات ہیں تمہارا مقدر وہ درجہ ہے جس پر تم اپنا ساز بجا رہے ہو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ساز تبدیل نہ کیا جا سکے لیکن اس ساز سے جو نگمہ اور جو دھن تم نکالتے ہو اس کا انحصار صرف اور صرف تم پر ہے سچا صوفی ایسا فرد ہے کہ اگر اس پر کوئی نہاق تحمد لگائی جائے اور ہر سمد سے اس پر ملاحمت کی بوچار ہو تب بھی وہ صبر کے ساتھ یہ سب جھیلتا ہے اور تنقید کرنے والوں کے خلاف ایک لفظ مو سے نہیں نکالتا وہ الزام کے جواب میں الزام نہیں لگاتا اور کوئی اس کا مخالف اور دشمن حتیٰ کے گیر ہو بھی کیسے کہہ سکتا ہے جب اس کے نزدیک کسی گیر کا کوئی وجود ہی نہیں وہ تو خود اپنے نفس سے مہدون ہے چنانچہ وہ کس طرح کسی کو اپنا دشمن یا مخالف سمجھے جب وہاں صرف اور صرف ایک ہی وائد ذات کی جلوہ نمائی ہے اگر تم اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں اپنے اندر کی سکتی دور کرنا ہوگی چٹان کی طرح مضبوط ایمان کے لئے کسی پرندے کے پروں سے بھی زیادہ نرم دل درکار ہے زندگی میں بیماریاں حادثات نقصان تمناوں کا ٹوٹنا اور اس قسم کے کہیں دیگر معاولات ہمارے ساتھ اس لئے پیش آتے ہیں تاکہ ہمیں رکھتے قلب عطا کریں ہمیں خودگرزیوں سے نکالیں نکتہ چینی کے رویے تبدیل کریں اور ہمیں کشادہ دلی سکھائیں کچھ لوگ تو سب سیکھ کا نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ پہلے سے بھی زیادہ سخت مزاج اور ترخ ہو جاتے ہیں حتیہ حق قطالہ کے قریب ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے کوئی امام کوئی پادری کوئی ربی اور اخلاقی اور مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے حتیٰ کہ تمہارا ایمان اور تمہاری روحانی مرشد بھی نہیں اپنے اقتدار اور اصولوں پر ضرور یقین رکھو لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہر قسم کی بد پرستی سے دور رہو کیونکہ یہ تمہاری روحانی بینائی کو تھندلا دے گی صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو علم اور معارفت ضرور حاصل کرو لیکن ان علوم اور معارف کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناو اس دنیا میں جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے اور کچھ نہ کچھ بننے کی جدوجہد کرتا ہے حالانکہ یہ سب کچھ ایک دن اسے یہیں چھوڑنا پر جاتا ہے ایسے میں تم صرف اور صرف نیافت اور نیستی کو اپنا مقصد قرار دو زندگی میں اتنے صبح بن جاؤ جتنا کس صفر کا حنصہ ہوتا ہے ہم ایک برطن کی طرح ہیں برطن پر خواہ کتے ہی نقش اور نگار کیوں نہ ہوں لیکن اس کا کار آمد ہونا صرف اس کھلا کی وجہ سے ہے جو اس کے اندر ہے یہ کھلا ہی اسے برطن بناتا ہے اور یہی نایافت اور کھلا ہمیں بھی درست رکھتے ہیں کسی مقصد کا حصول ہمیں متحرک نہیں رکھتا بلکہ یہی کھالی پن کا شعور ہے جو ہمیں روان دوان رکھتا ہے سر تسلیم کھم کرنے اور راضی برزہ رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بےعمل ہو کر عزو معطل ہو جائیں اور نہ ہی یہ جبریت یا تعتیل ہے بلکہ یہ تو اس کے بلکل برعکس ہے اصل قوت تسلیم و رضا میں ہے ایسی قوت جو ہمارے اندر سے پھونٹتی ہے وہ لوگ جو زندگی کی الوہی حقیقت کے سامنے سر تسلیم کھم کر لیتے ہیں وہ ایسے دائمی سکون اور سکنیت میں رہتے ہیں کہ اگر سارا جہاں موج در موج فتنوں میں مبتلا ہو جائے تب بھی اس سکون میں کوئی خلل نہیں پڑتا اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یکسانیت اور ہماریت ہمیں آگے لے کر نہیں جاتی بلکہ مخالفت اور دزاد آگے لے کر جاتا ہے اور دنیا میں جتنے بھی متزاد امور ہیں وہ سب ہم میں سے ہر ایک کی اندر بھی پائے جاتے ہیں چنانچہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کے کافر سے ضرور ملے اور ایک کافر کو بھی اپنے اندر کی خاموش مومن کو دریافت کرنا چاہیے ایمان ایک تردیجی سفر ہے جس کے لیے اس کے مخالف یعنی بیجقینی کا ہونا لازم ہے تاوکت جگہ انسان انسان کامل کے مقام تک جا پہنچے دنیا عمل اور اس کے رد عمل کے اصول پر قائم ہے نیکی کا ایک کطرہ یا برائی کا ایک ذرہ بھی اپنے رد عمل یا نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہتا لوگوں کی سازشوں دھوکہ دھئیوں اور چالبازیوں کو خوف مت کھاؤ اگر کوئی تمہارے لیے چال تیار کر رہا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ بھی خیر الما کے دین ہے اور سب سے اچھا منصوبہ ساز ہے ایک پتہ بھی اس کے علم اور اجازت کے بغیر نہیں ہلتا بس اللہ پر سادگی کے ساتھ اور پوری طرح یقین رکھو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے کرتا ہے خدا بہت باریک بین اور بڑا ہی کاریگر گھڑی ساز ہے اتنا درست کہ زمین پر ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر وقوع و پذیر ہوتی ہے نہ ایک لمحہ وقت سے پہلے نہ ایک لمحہ تاقیز سے یہ ایک عظیم گھڑی وغیر قصدی استثناء کے سبی کے لئے بلکل ٹھیک ہے اور درست طور پر کام کرتی ہے ہر ایک کے لئے محبت اور موت کا ایک لمحہ مکرر ہے کوئی حرج نہیں اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا میں اپنا طرز زندگی اور اپنی روش بدلنے کے لئے تیار مساوی گزرے تو بڑی حسرت کا مقام ہے یہ لمحہ برآن اور ہر سانس کے ساتھ ہمیں اپنی تجدید کرتے رہنا چاہئے نیا جنم لیتے رہنا چاہئے اور نیا جنم لینے کے لئے ایک ہی طریقہ ہے موت سے پہلے مر جانا جزو تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے ایک نیا شخص پیدا کر دیا جاتا ہے اور ہر سالیہ اور ولی کے رخصت ہونے پر کوئی دوسرا سالیہ اور ولی اس کی جگہ سنبھال لیتا ہے اس طریقے سے ایک بیک وقت ہر شئے تبدیل ہوتی جاتی ہے لیکن مجموعی حقیقت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی محبت کے بغیر زندگی بیمانی ہے مت سوچو کہ مجھے کس قسم کی محبت کی تالاش ہے روحانی یا جسمانی ملکوتی یا نسوتی مشرقی یا مغربی محبت کی یہ تقسیم مزید تقسیم پیدا کرتی ہے محبت کا کوئی عنوان نہیں ہوتا نہ کوئی مقصود تعریف یہ تو ایک سادہ اور خالص چیز ہے بس محبت آب حیات بھی ہے اور آتش کی روح بھی ہے جب آتش آپ سے محبت کرتی ہے تو کائنات ایک مختلف روپ اور نئے انداز میں ظہور پذیر ہو جاتی ہے